اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو احباب امام کے پیچھے صورت الفاتحہ پڑھنے کے قائل نہیں ہیں اور عوام کو اس عمل سے روکتے ہیں انہوں نے بھی کئی دلائل جو ہیں وہ مہیا کیے ہیں اور وہ اپنے موقف کے اوپر دلائل پیش کرتے ہیں آج ہم ان دلائل کی حقیقت جانیں گے کہ کیا واقعی ان دلیلوں سے یہ مسئلہ خض ہوتا ہے ان سارے دلائل کا خلاصہ میں آپ کے سامنے دو لفظوں میں یوں رکھتا ہوں تفصیلی گفتگو تو ہم کرتے ہیں انشاءاللہ لیکن خلاصہ میں آپ کے سامنے دو لفظوں میں یہ رکھتا ہوں کہ جو دلیلیں صحیح ہیں ان سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا اور جن سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ دلیلیں ضعیف ہیں وہ حدیثیں ہی وہ دلیلیں ہی ثابت نہیں ہوتی سب سے پہلی دلیل قرآن مجید سورة العراف کی آیت دو سو چار جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے کہ دیکھیں جی قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَسْتَمْيُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اس کو سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے جب امام قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو پھر مقتدیوں کو چاہیے کہ قرآن مجید کی سائط پر عمل کرتے ہوئے وہ قرآن مجید کی تلاوت کو سنیں اور خاموش رہیں یہاں سے مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ مقتدی جو ہے وہ امام کے پیچھے تلاوت نہیں کرے گا اس دلیل کے کئی جواب ہیں ہمارے سامنے میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ خود ہی فیصلہ کیجئے گا کہ کیا واقعی اس آیت سے یہ مسئلہ خض ہو رہا ہے پہلی بات کہ یہ آیت مکی صورت کی ہے صورت العراف مکی ہے یہ آیت مکے کے اندر اتری ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مدینہ کے اندر آ کر جب جماعت فرض ہوئی تو امام کے پیچھے گفتگو کر لیا کرتے تھے تو اگر اس آیت کا نماز کے ساتھ تعلق ہے کہ امام کے پیچھے جو ہے وہ قرات نہیں کرنی تو صحابہ کو تو اس آیت کا پتہ تھا پھر امام کے پیچھے وہ عام گفتگو کیوں کرتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا نماز کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس آیت سے امام کے پیچھے قرات منع نہیں ہوتی وگرنہ صحابہ باتیں بھی نہ کرتے لیکن بعد میں جب یہ آیت اتری تو اس وقت صحابہ جو ہے وہ گفتگو کرنے سے رک گئے اس سے پہلے بات بھی کر لیا کرتے تھے تو جو آیت صحابہ کو گفتگو کرنے سے نہیں رکتی وہ آیت سورة الفاتحہ پڑھنے سے کیسے رک سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا وہ مفہوم نہیں ہے جو بیان کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بہت بڑے عالم دین ان احباب کے جو صورت الفاتحہ نہیں پڑھتے امام کے پیچھے وہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس سے صورت الفاتحہ نہ پڑھنے والا مسئلہ اخذ کرنا یہ درست نہیں ہے القلام الحسن جامعہ شرفیہ کے بانی مفتی محمد حسن رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں ان کے ملفوظات اس کتاب کے اندر جمع ہیں اس کے صفحہ نمبر دو سو بارہ پر لکھتے ہیں قرآن مدید کی یہی آیت لکھ کر وَإِذَا قُرْيَ الْقُرْآنُ فَسْتَمْيُّ لَهُ وَانْسِتُّ کہتے ہیں کہ یہ تبلیغ پر محمول ہے اس جگہ کرات فی صلات مراد نہیں کہتے ہیں اس جگہ کرات فی صلات مراد نہیں سیاق سے یہی معلوم ہوتا ہے کہتے ہیں کہ اس آیت سے پشلی آیات کو اگر آپ پڑھیں گے تو پتا چلتا ہے کہ یہ تبلیغ کے موقع پر جو ہے اس آیت کا حکم جو ہے وہ نازل ہوا ہے کہ جب کوئی مسلمان قرآن مجید کی تبلیغ کر رہا ہو تو حاضرین کو چاہیے کہ اس وقت شور نہ کریں اس قرآن مجید کو سنیں تاکہ ان پر رحم کیا جائے کیونکہ پیچھے جو ہے وہ کافروں کی بات جو ہے وہ چل رہی ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو یہ نصیت کر رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خموش ہو جاؤ اس کو سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے ہو سکتا ہے کہ کسی کو ہدایت مل جائے تو شور نہ ڈالا کرو یہ خود لکھ رہے ہیں کہ اس کا قرآن فی صلات کے ساتھ اس آیت کا کوئی تعلق نہیں ہے دوسرا حوالہ یہ تفسیر ماجدی ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے یہ بہت بڑے مرید تھے مولانا عبد الماجد دریابادی انہوں نے تفسیر لکھی ہے تفسیر ماجدی کے نام پر یہ دوسری جلد ہے اس کی یہاں پر اسی آیت کے تحت جا کر جو ہے وہ لکھتے ہیں حکم کے مخاطب ظاہر ہے کہ کفار و منکرین ہیں اور مقصود اصلی یہ ہے کہ جب قرآن بغرز تبلیغ پڑھ کر تم کو سنایا جائے تو اسے توجہ و خموشی کے ساتھ سنا کرو تاکہ اس کا موجز ہونا اور اس کی تعلیمات کی خوبیاں تمہاری سمجھ میں آ جائیں اور تم ایمان لاکر مستحق رحمت ہو جاؤ یہ تفسیر ماجدی جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو ترے سٹھ ہے اور دو سو چو سٹھ ہے یہاں پر انہوں نے یہ گفتگو کی ہے اب خود آگے مزید وضاحت کرتے ہیں اصل حکم تو اسی قدر تھا کہتے ہیں کہ اصل حکم اس آیت کا تو اسی قدر تھا لیکن علامہ حنفیہ نے اس کے مفہوم میں توسو پیدا کر کے اس سے حالت نماز میں مقتدی کے لیے قرآن صورت فاتحہ کی ممانت بھی نکالی ہے کہتے ہیں کہ اصل حکم تو اتنے ہی تھا کہ یہ کافروں کو سمجھایا گیا ہے کہ جب تمہیں قرآن پڑھ کر سنایا جائے تو شور نہ کرو لیکن حنفی علامہ جو ہیں انہوں نے اس آیت کے اندر توسو پیدا کر کے مقتدی کو صورت الفاتحہ سے روکا ہے احباب کا کہنا ہے کہ اس آیت کی وجہ سے صورت الفاتحہ پڑھنے کے جو دلائل ہیں وہ منصوح ہیں قرآن مدید کی جب یہ آیت آگئی تو صورت الفاتحہ مقتدی کے لیے پڑھنے کے جو دلائل ہیں وہ منصوح ہے حالانکہ یہ استدلال بھی درست نہیں بنتا کیونکہ جیسا کہ میں نے واضح کیا کہ یہ مکی صورت کی آیت ہے اور صورت الفاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کے حوالے سے احادیث بیان کرنے والوں میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جو مدینہ کے اندر خیبر کے موقع پر مسلمان ہوتے ہیں تو اگر یہ منصوح ہو چکا ہے حکم تو خیبر کے موقع پر مسلمان ہونے والا صحابی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امام کے پیچھے صورت فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ کیسے معلوم کر سکتا ہے کیسے روایت کر سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طرز استدلال بھی درست نہیں ہے تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ امام صاحب حجر کی نماز بڑھا رہے ہیں اور اگر کوئی مقتدی ان کا لیٹ ہو گیا ہے تو وہ آگر پہلے سنتیں ادا کرتا ہے پھر اس کے بعد نماز کے اندر شامل ہوتا ہے بھئی اگر اس آیت کا مطلب یہی ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی تو وہ جو دو سنتیں پڑھ رہا ہے اس کے اندر اس نے سارا کچھ پڑھا ہے تو یہ آیت اس کو کیوں نہیں روک رہی قرات کرنے سے اس کو کیوں نہیں روک رہی پڑھنے سے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ نماز پڑھائی جا رہی ہے امام صاحب قرات کر رہے ہیں مقتدی لیٹو ہو گیا ہے اور آ کر اس نے جماعت کے اندر شامل ہونا ہے اس نے نیت باندھنی ہے اللہ اکبر کہنا ہے ہاتھ باندھنے ہیں سنا پڑھنی ہے انہباب کے ہاں یہ ترتیب ہے تو اگر آیت کا یہی مفہوم ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی تو وہ نیت کیوں پڑھ رہا ہے اللہ اکبر کیوں گیا رہا ہے وہ سنا کیوں پڑھ رہا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس آیت کا یہ مفہوم نہیں بنتا جو ہمارے احباب پیش کر رہے ہیں پانچویں انداز سے اگر آپ اس کو سمجھیں گے ہمارے احباب کے مدارس کے اندر حفظ کی کلاسیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں مساجد کے اندر بھی حفظ کی کلاسیں جو ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں تو نماز کے فوراں بعد حفظ کی کلاس شروع ہو گئی بچے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور جو لیٹ نمازی ہیں وہ آ کر نماز بھی پڑھیں گے وہ بھی آ کر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے نماز کے اندر نیت بھی کریں گے ان کے ہاں سناہ بھی پڑھیں گے قرآن مجید بھی پڑھیں گے سورة فاتحہ بھی پڑھیں گے تو جب وہ بچے تلاوت کر رہے ہیں تو وہ جو پاس کھڑا نمازی اپنی نماز پڑھ رہا ہے پھر اس کو تو تلاوت نہیں کرنی چاہیے اس کو تو قرآن نہیں کرنی چاہیے اپنی نماز کے اندر کیوں کہ قرآن تو یہ کہتا ہے جب قرآن پڑھا جائے خموش ہو جاؤ اور اس کو سنو تو وہ نہ خموش ہوا ہے نہ سنا ہے بکاول ان کے وہ تو پڑھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے اگر یہی مفہوم ہوتا تو ان ساری شکلوں کے اندر تلاوت ممنوع ہوتی جبکہ ان ساری شکلوں کے اندر یہ احباب بھی تلاوت کرنے کے قائل ہیں نمازی کے پڑھنے کے قائل ہیں اس آیت کو صرف سورت فاتحہ نہ پڑھنے کے حوالے سے پیش کیا جاتا ہے باقی ساری چیزوں کو انہوں نے جائز قرار دیا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف تحکم اور سینہ دوری ہے حقیقی اعتبار سے اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا چھٹے انداز سے آپ اس کو سمجھ لیں امام صاحب جو ہے وہ قرارات کر رہے ہیں اور امام صاحب جو ہے وہ غلط قرارات کر رہے ہیں بھول گئے ہیں غلط قرارات شروع کر دی انہوں نے اب مقتدی اس کو لکمہ دے گا کی نہیں دے گا صاحب کے ہاں یہ مسئلہ متفقہ ہے کہ مقتدی اس کو لکمہ دے گا جس کو تلاوت آتی ہے قرارات مجید کی وہ آیت آتی ہے جو امام صاحب غلط پڑھ رہے ہیں مقتدی جو ہے وہ پڑھ کر اس کی درستگی کرے گا تو کیا یہ آیت اس کو نہیں روک رہی سارے قائل ہیں کہ وہ لکمہ دے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت کے اندر یہ مسئلہ ہی بیان نہیں ہو رہا ساتھویں انداز سے اگر آپ اس کو سمجھیں گے تو وہ یوں ہے کہ قرارات مجید کی آیت جو پیش کی جا رہی ہے اس میں سننے کا اور خاموش رہنے کا حکم ہے یہ حکم نہیں ہے کہ تم نے پڑھنا نہیں ہے آپ دیکھ لیں یہاں پر آئے کہ خاموش رہو اور سنو بندہ جو ہے وہ خاموش رہنے کے ساتھ ساتھ سن بھی رہا ہو اور پڑھ بھی رہا ہو اس کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے مثال کے طور پر جب آدمی خطبہ سننے کے لئے آیا ہے جمعہ کا تو وہ آ کر پہلے دو رکعت پڑھے گا جیسا کہ صحیح بخاری اور دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر ہیں اب خطبہ سننا بھی ضروری ہے دو نفل جو ہے وہ آ کر دو سنتے جو ادا کرے گا وہ پڑھ کر بیٹھے گا نبی اللہ علیہ السلام نے اس کا بھی حکم دیا ہے اب وہ پڑھ بھی رہا ہے خاموش بھی ہے اور سن بھی رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تینوں کام اگر اکٹھے ہو جائیں تو یہ کوئی تضاد نہیں ہے بلکل اکٹھے ہو سکتے ہیں آٹھویں انداز سے آپ اس کو سمجھیں کہ ان احباب کا یہ اصول ہے کہ جب دو آیات آپس میں متعرض ہو جائیں قرآن مجید کی تساکتتا ان دونوں کے اوپر عمل نہیں ہوگا مولا جیون حنفی بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں انہوں نے نور الانوار جو اصول فق کی کتاب ہے اس کے اندر بقاعدہ جو ہے انہوں نے صفحہ نمبر 191 پر بقاعدہ یہ اصول بیان کر کے مثال کے طور پر یہ آیت پیش کی ہے کہتے ہیں کہ دیکھو جی ایک جگہ پر ہے وَعِذَا كُرِيَ الْقُرْآنُ فَسْتَمْيُوا لَهُ وَانْسِتُوا اور دوسری جگہ پر سورہ مززمل کے اندر ہے فَقْرَهُ مَا تَيَسْرَ مِنَ الْقُرْآنُ کہتے ہیں جی یہاں پر تلاوت سے روکا جا رہا ہے اور فَقْرَهُ مَا تَيَسْرَ مِنَ الْقُرْآنُ کے اندر تلاوت کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے لہذا یہ دونوں آیتیں آپس میں متعرض ہو گئی ہیں اصول پہلے بیان کیا ہے کہ جب دو آیتیں آپس میں متعرض ہوں تو عمل کسی پر نہیں ہوگا تو اس کی مثال انہوں نے یہ دو آیتیں پیش کی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اصول کے مطابق اس آیت کے اوپر عمل نہیں ہو سکتا اگر بالفرض ہم تسلیم کر بھی لیں کہ اس آیت کا تعلق جو ہے وہ مقتدی کے لیے ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا تو ان کے اصول کے مطابق اس پر عمل نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ متعرض ہے سورہ مزمل کی آیت کے ساتھ لہذا ایسی صورت میں دیگر صحیح دلائل کی طرف دیکھا جائے گا اور ان سے جو ہے امام کے پیچھے صورت الفاتحہ پڑھنا ہی ثابت ہوتا ہے نو نمبر جواب اس کا یہ ہے کہ یہ آیت عام ہے اس کے اندر یہ نہیں آیا کہ امام کے پیچھے صورت الفاتحہ نہیں پڑھنی تم نے اس کے اندر یہ آیت یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تم خموش رہو اور سنو جبکہ صورت الفاتحہ پڑھنی کی جو حدیثیں ہیں امام کے پیچھے وہ خاص ہیں اور اصول کے مطابق خاص جو ہے وہ عام سے مقدم ہوتا ہے یعنی خاص کے اوپر عمل کیا جاتا ہے آیت کے اندر صورت فاتحہ کا لفظ نہیں ہے امام اور مقتدی کا لفظ نہیں ہے جبکہ احادیث کے اندر جن میں صورت فاتحہ پڑھنے کا مسئلہ بیان ہوئے وہاں پر امام اور مقتدی کا لفظ بھی ہے صورت الفاتحہ کا بھی لفظ ہے لہذا وہ خاص ہے شکل تو خاص مسئلہ جو ہے وہ عام کے مقابلے میں مقدم ہوتا ہے یہ اصول ہے سب کا لہذا صورت فاتحہ پڑھنا ہی ثابت ہوتا ہے اس اعتبار سے بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں اگر ان احباب کا مفہوم جو ہے وہ تسلیم کر بھی لیا جائے تو پھر بھی موافقت ہو سکتی ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ اس کے اندر یہ لفظ نہیں آیا کہ تم نے پڑھنا نہیں ہے اس کے اندر یہ آ رہا ہے کہ تم نے خاموش رہنا ہے اور سننا ہے اگر اس کا مفہوم وہ تسلیم کر لیا جائے جو ہمارے دوست بیان کرتے ہیں کہ پڑھ بھی نہیں سکتا جب امام قرات کر رہا ہو تو پھر بھی سارے دلائل کے اندر موافقت پیدا ہو سکتی ہے وہ کیسے سری نمازوں کے اندر مقتدی جو ہے وہ پڑھے گا زور اثر کے اندر پڑھے گا امام کے پیچھے قرات اس آیت کی مخالفت نہیں ہو رہی اسی طرح جہری نمازوں کے اندر سکتوں کی اندر پڑھ لے اس آیت کی مخالفت نہیں ہوگی اگر ان کا مفہوم لے لیا جائے اور سکتوں کے اندر پڑھنے کہ ان کے علامہ بھی قائل ہیں جیسا کہ حوالہ جات آپ کے سامنے پچھلے پروگرام میں گزر چکے ہیں تو سکتوں کے اندر پڑھنے سے بھی اس آیت کی مخالفت نہیں ہوتی تو جب موافقت ہو سکتی ہے تو پھر خامخواہ جو ہے وہ لوگوں کو صحیح حدیث پر عمل کرنے سے روکنا یہ درست نہیں ہے یہ بالکل غلط ہے دوسری دلیل جو انہباب کی طرف سے پیش کی جاتی ہے وہ صحیح مسلم کی حدیث ہے لیکن امام مسلم رحمہ اللہ نے اس کو بغیر سند کے یہاں پر نکل کیا ہے ایک جملہ پہلے پوری حدیث بیان کی ہے کہ امام جب اللہ اکبر کہے تو تم نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے جب وہ غیر المقذوبی علیہ و الزالین کہے تو تم نے آمین کہنا یہ ساری حدیث نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کر کے آگے جو ہے وہ بیان کرتے کرتے کہہ رہے ہیں کہ ایک حدیث کے اندر سلمان جب کتادہ سے روایت کرتا ہے تو یہ اضافہ بیان کرتا ہے اس روایت کے اندر وَإِذَا قَرَعَا فَأَنْسِتُو کہ نبی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہنا اب یہ اضافہ یہاں پر بغیر سنت کے ہے لیکن دیگر حدیث کی کتابوں کے اندر سنت کے ساتھ بھی یہ جملہ موجود ہے اس دلیل سے یہ ثابت کر رہے ہیں ہمارے احباب کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو مقتدی جو ہے وہ خاموش رہے گا یہاں پر بھی وہ انسات کا لفظ آیا ہے تو اس کے حوالے سے ہم جانچتے ہیں کہ کیا واقعی یہ جملہ اس قابل ہے کہ اس سے یہ مسئلہ خذ کیا جا سکے گوگی امام مسلم رحمہ اللہ نے اس جملے کو صحیح قرار دیا ہے لیکن بہت سارے محدثین وہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ شاز ہے یہ جملہ صحیح نہیں ہے یہ میں آپ کے سامنے چند ایک باتیں جو ہیں وہ رکھتا ہوں اس جملے کو ضعیف کہنے والوں میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام ابن مئین امام ابو خاتم امام ابن خزیمہ امام ابو دعود دار کتنی نیسابوری اور امام بہکی وغیرہ جمہور محدثین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ درست نہیں ہے امام دار کتنی رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ قدادہ کے جو شاگرد ہیں نا حفاظ بڑے بڑے شاگرد جید مثلا ہشام دستوائیوں نے سارے نام لیے ہیں انہوں نے یہ جملہ بیان نہیں کیا وَإِذَا كَرَا فَانْسِتُو وَإِجْمَعُهُمْ يَدُلُّوا عَلَىٰ أَنَّهُ وَحْمُنْ ان کا اجماع یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ جملہ وہاں ہے یہ دار کتنی صفحہ نمبر دو سو اکتیس جلد نمبر ایک پر یہ بات موجود ہے تو یہ سارے محدثین اس بات کے قائل ہیں کہ یہ جملہ جو ہے یہ ثابت نہیں ہے چلیں جی اختلافی یہ جملہ ہو گیا امام مسلم نے اس کو صحیح قرار دیا لیکن زیادہ جمہور محدثین جو ہیں اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں ہم ایک منٹ کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں یہ جملہ دروست ہے جی ثابت ہو گیا جی کیا واقعی اس سے صورت فاتحہ نہ پڑھنے کا مسئلہ خذ ہوتا ہے بالکل نہیں ہوتا دلائل اس کے کیا ہے سری نمازوں کے اندر مقتدی جو ہے وہ قرار کر لے اور جہری نمازوں کے اندر جو ہے وہ سکتوں کے اندر کر لے بالکل عمر ہو سکتا ہے جی اس کے اوپر صورت الفاتحہ پڑھنے کے سارے دلائل جو ہیں وہ بھی اور یہ دلیل بھی اگر اس سے یہ مسئلہ مان لیا جائے کے واقعی ثابت ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے قرار نہیں کرنے جب وہ تلاوت کرے تو جب سارے دلائل کو سامنے رکھا جائے گا تو پھر سری نمازوں کے اندر پڑھنا ثابت ہوگا وہاں پر پڑھ لیں اور جہری نمازوں کے اندر سکتوں کے اندر پڑھ لیں سب دلائل کے اوپر عمل ہو جائے گا کسی دلیل کو چھوڑنا نہیں پڑے گا دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر بالفرض ہم اس کو درست تسلیم کر بھی لیں اور وہی مفہوم لے لیں جو ہمارے احباب بیان کر رہے ہیں تو پھر بھی یہ درست نہیں ہے کیوں کہ صورت فاتحہ پڑھنے کے دلائل جو ہیں وہ خاص ہیں اور یہ دلیل عام ہے یہاں پر ہے جب امام قرات کرے تو تم خموش رہو یہ نہیں فرمایا کہ تم صورت فاتحہ نہ پڑھو بالکل ایسا عمل ہو سکتا ہے کہ صورت فاتحہ پڑھی جائے امام کے پیشے جب وہ قرات کرے اور صورت فاتحہ کے علاوہ مقتدی جو ہے وہ باقی قرات کے اندر خموش رہے بالکل عمل ہو سکتا ہے اس دلیل کے اوپر بھی عمل ہو گیا اس دلیل کے اوپر بھی عمل ہو گیا اور یہ جواب جو ہے یہ بڑے بڑے محدثین نے دیا ہے مثلاً امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ولو سحا کہتے ہیں کہ اگر اس روایت کو صحیح مان لیا جائے لَقَانَ يَحْتَمِلُوا سِوَلْ فَاتِحَتِ تو اس کا احتمال ہوگا کہ یہ فاتحہ کے علاوہ کی بات ہے کہ سورہ فاتحہ مقتدی پڑھے گا اس کے علاوہ جو قرآت ہے نا وہ سنے گا اس کے علاوہ قرآت نہیں کر سکتا وَاِنْ يَكْرَا فِي مَا يَسْكُتُ الْإِمَامِ اور یہ کہ امام جب سکتا کرے اس وقت جو ہے وہ قرآت کر لے ٹھیک ہے سورہ فاتحہ اس وقت پڑھ لے یہ جزو القرآت امام بخاری کی جو کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 128 اور 129 پر یہ بات لکھی ہوئی ہے حافظ ابن جرامت اللہ علیہ نے بھی یہی مفہوم بیان کیا ہے امام ابن حضم رحمہ اللہ نے بھی یہی مفہوم بیان کیا ہے محلہ کے اندر اور بلکہ ایک ہنفی عالم دین جو ہیں بہت بڑے گزرے ہیں انہوں نے بھی یہی مفہوم بیان کیا ہے لکھتے ہیں انہوں نے موتا کی شرح لکھی ہے محلہ کے نام پر لکھتے ہیں وَقَدْ أُجِيبْ آنُهُ بِحَمْلِ الْإِنْسَاتِ فِي مَا عَدَلْ فَاتِحَاتِ کہتے ہیں کہ اس کا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ یہ جو امام پڑھے تو تم خموش رہو اس کا مطلب یہ ہے کہ فاتحہ کے علاوہ خموش رہو فاتحہ پڑھ لو فاتحہ کے علاوہ تلاوہ جو ہے وہ نہ کرو تو اس انداز سے بھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے احباب کا یہ موقف ہے کہ اگر حدیث بیان کرنے والے صحابی کا فتوہ اپنی حدیث کے خلاف ہو تو وہ فتوہ مانا جائے گا وہ حدیث نہیں مانی جائے گی تو اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بھی ہیں وعیدہ کارا فانسیتو کے الفاتحہ جیسا کہ سنن نبی داوود کے اندر موجود ہے ان کی یہ روایت تو اب ان کا فتوہ کیا ہے صحیح مسلم کی دلیل جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان ہو چکی جہاں پر میں نے دلائل بیان کیے تھے کہ صورت الفاتحہ پڑھی جائے گی تو صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق ان کا فتوہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے مقتدی جو ہے وہ صورت الفاتحہ پڑھے گا اب فتوہ ان کا یہ ہے کہ صورت الفاتحہ پڑھے گا اور جو روایت پیش کر رہے ہیں اس کے اندر وعیدہ کارا فانسیتو جس سے ہمارے حباب مسئلہ آخذ کر رہے ہیں لہذا ان کے اصول کے مطابق صحابی کا فتوہ لیا جائے گا یعنی امام کے پیچھے صورت الفاتحہ پڑھی جائے گی جو وہ روایت پیش کر رہے ہیں اس کو نہیں مانا جائے گا یہ ہمارے حباب کا اصول ہے ان کے اصول کے مطابق ہی میں ان کو جواب دے رہا ہوں مزید جو جواب پچھلی دلیل کے تحت آپ کو دیئے گئے وہ بھی آپ سامنے رکھ سکتے ہیں کہ اگر اس جملے کا یہی معنی ہے کہ امام جب قرات کر رہا ہو تو مقتدی جو ہے وہ کچھ نہیں پڑھ سکتا تو پھر لیٹ ہونے والا جو ہے وہ اللہ اکبر کیوں آ کر کہتا ہے نیت کیوں بانتا ہے سنا کیوں پڑھتا ہے دو سنتے ہیں پیچھے پڑھ کر جو ہے وہ فجر کی نماز میں کیوں شامل ہوتا ہے اور امام اگر بھول جائے تو اس کو لکمہ جو ہے وہ کیوں دیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جب آپ سامنے رکھیں گے تو پتا چلتا ہے کہ اس جملے کا یہ مفہوم نہیں ہے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی